ہیلو سکارپینز ویلکم تیو گروہ ہندی تیارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کیا وہ اس ریلیشنشپ کو کھونٹینو کرنا چاہتے ہیں یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ ایک ایسے ریلیشنشپ میں ہیں جہاں پہ آپ کو سمجھی نہیں آرہا کہ یہ پرسنن سوچ کیا رہا ہے کیا وہ واقعی میں اس ریلیشنشپ کو کھونٹینو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یا پھر یہ ریلیشنشپ صرف ان کے لئے ایک انجوائمنٹ کا سورس ہے یا پھر ان کے بن میں کچھ اور چل رہا ہے کوئی سائلنڈ ہے یا پھر کوئی بہت زیادہ انٹرنس دکھا رہا ہے پر کچھ کہتا نہیں تو یہ ریڈنگ دیفنیٹلی آپ کو کچھ میسجز دے سکتی ہیں چلی آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا میسجز ہیں آپ کے لئے میسجز فور سکارپینز موسیقی سکارپینز پہنڈکلی پہنڈکلی پہنڈز پہنڈکلی 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 مطلب ہے کہ یہ پرسن چاہتا ہے کہ یہ ریلیشنشپ ورک کریں اوکے سکس آف کپس کے ہونے کا مطلب ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس ریلیشنشپ میں کافی وقت گزار چکے ہیں اور ایک کنیکشن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا دوسری طرف دو آف کپس بھی ہے یعنی سیڈکشن لاسٹ چارم سب کچھ ہے یہاں پہ سو ایک طریقے سے یہ ریلیشنشپ ایک پرفیکٹ بیلنس ہے یہاں پہ سب کچھ ہے فیزیکل اٹر ایکشن ایموشنل اٹیشمنٹ سب کچھ سیم پرسن کے ساتھ ہی ہے اور یہی اس ریلیشنشپ کو اور زیادہ انجوائبل اور پرفیکٹ بناتی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پرسن اس بات کو سوچ کے گھبرا رہا ہے کہ وہ یہ جسٹس کریں گے کیسے میبھی انہوں نے ایسا کچھ کہہ دیا ہے یا کر دیا ہے جس کو لے کے اب وہ سوچ رہے ہیں کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا بھی اب اگر وہ آ کے آپ سے کچھ کہتے بھی ہیں تو کیا آپ ان باتوں کو سن کر انہیں ایک اور موقع دیں گے کیا آپ ان پہ دوبارہ ٹرسٹ کریں گے انہیں پتا ہے کہ آپ ایک لائل لور ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ہی ہے آپ نے اس سے زیادہ ان سے کبھی کچھ مانگا نہیں آپ کو بس یہی چاہیے تھا کہ وہ آپ کے ساتھ خوش رہے ہیں اور اپنے ڈیڈیکیشن کو شو کریں بر شاید یہ پرسن وہ بھی کر نہیں پایا اب سوچ رہے ہیں کیا کریں گے وہ کس طریقے سے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں جس سے آپ کھنونس ہو کہ انہیں ایک موقع ملنا چاہیے انہیں رکھتا ہے اگر جسٹس فالو ہوا اگر جسٹس کے حساب سے سوچا جائے تو انہیں کوئی موقع نہیں ملنے والا انہوں نے جو کیا ہے وہ انہیں بھگتنا ہی پڑے گا ان کا کرما واپس آئے گا ہی آئے گا بردین انہیں یاد آتا ہے کہ آپ ایک جنوین پرسن ہے جس کا دل بہت بڑا ہے تو اگر وہ جنوینی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے یا ایفورٹ کرے اس ریلیشنشپ کے لئے تو کچھ تو ضرور بدل سکتا ہے انہیں امید ہے اس بات کی اور اسی وجہ سے یہ پرسن اس ریلیشنشپ کو کونٹیڈیو کرنے کی کوشش پھر سے کرنے والا ہے پیج آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے شاہد آپ دونوں کے بیچ پہ بہت ساری پرابلمس آگئی تھی بہت کچھ ایسا آپ دونوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا جو بعد میں آپ کو لگا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا یا جو کہ آپ ایکچولی میں کبھی کہنا ہی نہیں چاہتے تھے مطلب ان باتوں کا کوئی میننگ نہیں تھا بس آرگیومنٹ میں اپنے ایگو کو اوپر رکھنے کے لیے شاہد آپ دونوں نے کھئی باتیں کیا دی اور اب انہیں ریالائز ہو رہا ہے کہ آپ دونوں کا کھنیکشن اس سے کھئی ڈیپر ہے اوکے وہ مومنٹری فرسٹریشن اب جا چکا ہے اور وہ چھوٹ کو دیکھ پا رہے ہیں برہ دو سیم ٹائم انہیں پتا ہے کہ ورڈز کو بھلایا نہیں جا سکتا اور ورڈز کو بہت سوچ سمجھ کی یوز کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے اگر باؤنڈریز کروس کریں گے بار بار تو یہ ریلیشنشپ تو ورک کرنے سے رہا سو اپنا لیسن سیکھ رہے ہیں مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ پرسن یہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے باؤنڈریز کروس نہیں کر سکتے ان فیکٹ پیج آف پینٹیکلز کے ساتھ ہمت جھوٹا رہے ہیں پرانے ٹوٹے ہوئے پیسز کو جوڑنے کی اپنے آپ کو پھر سے ویسا کرنے کی جیسے کی وہ پہلے تھے آپ کے نظروں میں اوکے یہ بروکن پیسز ان کی ایمیج کو درش آتا ہے جو کیونے لگتا ہے کہ اب آپ کی نظروں میں ہیں پہلے وہ یہ چارمنگ پرنس ہوا کرتے تھے اب انہوں نے اپنی ایمیج کو خودی دسٹروائی کر لیا ہے آپ کی نظروں میں اور وہ ایمیج بکھر چکی ہے تو اب وہ کوشش کریں گے کہ وہ پھر سے اس ایمیج کو ریکریئیٹ کریں تاکہ انہیں پھر سے ان میں آپ کا چارمنگ پرنس نظر آئے اور آپ اس ویلیشنشپ کو کونٹینیو کریں ان پہ ٹرسٹ کریں کوشش پوری کریں گے یہ پینٹیکل آفر کرنا چاہیں گے آپ کو بردین چیزیں اتنی آسان تو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو دکھے گا کہ یہ پرسن کتنا چینج ہو چکا ہے یا کتنا بروکن ہے کچھ وقت لگے گا ہیلنگ میں اوکے ایچ سیم لائک آپ نے کسی چیز کو سٹچ کیا ہو کسی وونڈ کو کسی گھاؤ کو تو اسے ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے کچھ ویسا ہی یہ پروسس ہے بڑ آنیویز یہ پرسن یہ سوچ کر ہی آئے گا کہ جب تک آپ کو وہ ہیل کر کے نہیں دکھاتے ہیں جب تک وہ آپ کا بھروسہ نہیں جیت لیتے ہیں تب تک وہ ایفرٹس کرتے رہیں گے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ اس کے قابل ہیں آپ ڈیزرف کرتے ہیں اتنے سارے ایفرٹس اوکے حالانکہ یہ ایک جورنرل ویڈنگ ہے تو یہ سب سے ریزولیٹ نہیں کرے گی اینرڈی ریویرس ہو سکتی ہے اگر آپ خراؤس وچر ہیں اس کے علاوہ اگر پچھلے ویک کی ریڈنگ آپ دیکھنا چاہے تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہمیشہ کی طرح تو چلی آگے پر دے اور دیکھتے ہیں اور کے مسجے ہیں آپ کے لئے مسجے ہیں for Aquarius the star four of swords king of wands three of wands and the tower okay so ہمارے پاس ہے four of swords four of swords کے ہونے کا مددب ہے ایک طریقے کا اکیلا پن جس سے یہ پرسن گزر رہا ہے اور اکیلا پر انہیں پرسن نہیں ہے ویسے یہ اکیلے ہیں نہیں مگر انہیں اکیلا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ یہ اندر سے ایمپٹی فیل کر رہے ہیں جو ایموشنل کنیکشن انہیں فیل کرنا ہے وہ صرف آپ ہی فیل کروا سکتے ہیں حالکہ king of wands بہت زارے لوگوں سے گرا ہوا ہے انہیں attention کی کوئی کمی نہیں ہے بٹ جس کا attention چاہیے جب اسی کا attention نہ ملے تو باقی کچھ اور matter نہیں کرتا اور یہی بات اس پرسن کو پریشان کر رہی ہے اوکے the tower کے ساتھ ان کے سارے بھرم کلیر ہو گئے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت زاری ایسی چیزیں ہیں جس پہ انہیں work کرنا ہے وہ صرف آپ کو blame نہیں کر سکتے صرف آپ سے ہی expectation نہیں رکھ سکتے ایسے تو یہ relationship نہیں چل پائے گا یہ بات انہیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے three of wands کے ساتھ انہیں already لگتا ہے وہ آپ سے connected ہے اور وہ اس connection کو کاٹنا نہیں چاہیں گے یہ relationship اچھی طریقے سے بڑھ رہا ہے اسے وہ nurture کرنا چاہتے ہیں also the star کا 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 رہ ہے تو star کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے سب کچھ perfect ہے آپ کے ساتھ آپ انہیں وہ سب کچھ offer کر رہے ہیں جو انہیں چاہیے اوکے اور جو ان کے لئے important ہے so چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کے لئے اور کھا messages ہیں spiritual journey تو spiritual journey آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اوکے اس پورنٹ پر اپنا خیال رکھنا ضروری ہے کبھی کبھی آپ دوسروں پہ اٹھتے fixator ہو جاتے ہیں یا problems پہ اٹھتے fixator ہو جاتے ہیں کہ آپنا دھیان نہیں رکھ پاتے یہ سب کچھ بس temporary ہے جو کی over ہو جائے گا جو چیز permanent ہے وہ آپ کی soul تو اسے protect کیجئے اور اسے negativity سے دور رکھئے یہی آپ کا purpose ہے اور یہی آپ کا job ہے فیلال اس سے زیادہ important اور کچھ بھی نہیں تو یہ تھی ریڈنگ اس پارے میں کہ یہ پرسن کیا اس ویلیشنشپ کو کونٹینیو کرنا چاہتا ہے حبا بجو کچھ لگیوگی شکریہ بی lions